مدد پردیش کی سیاست کی ریپورٹ پر بھارت نرواشن آئیوگ نے کمالنات کے نزدی کی بھارتی پولیس سیوہ کے تین ادھکاری اور راج پولیس سیوہ کے ایک ادھکاری کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کے نردیش دی ہیں ساتھ ہی مکہ نرواشن پر ادھکاری مدد پردیش سے کہا ہے کہ کیندری پرتکش بورڈ سیڈی ڈی ٹی کی ریپورٹ میں شامل ان لوگوں کو آرثک اپراد و چناؤں میں کالے دھن کے استعمال کے معاملے میں آروپی بنایا جائے یہ معاملہ تھوڑا پرانا ہے لوگ سبح شناؤ کے پہلے چھاپے پڑے تھے اس کے بعد تمام گہمہ گہمی رہی رائیزیں تک طور پر اس کے بعد اپشناؤ بھی ہوئے مدد پردیش میں لیکن کمالنات کہیں نہ کہیں گھرتے نہ جارا رہے ہیں جب کمالنات مدد پردیش کی سطح میں رہے تو ہمیشہ ایک آروپ لگا کہ وہ ادھوک پتی ہیں اور انہوں نے تبادلے کو ادھوک بنا دیا ہے ایک پترکار کے ناتے میں نے بھی دیکھا کہ بھرپور تبادلے ہوئے اور تبادلوں میں لین دین کے آروپ کھل کر لگے تبادلہ کرانا ہو تو آپ کی جید میں پیسہ ہونا چاہیے یہ باتیں کہیں گے چناؤ ایوک کے سطحوں کے مطابق مدد پردیش کے آئی پیس ادھکاریوں میں سوشوان بینر جی سنجے ویمانے اور مدو کمار اور راج پولیس سیوہ کے ادھکاری ارون کمار مشرا کے خلاف ویواغی کاروائی کرنے کے بھی آدھش دیئے گئے ہیں لکھ سبا چناؤ 2019 سے پہلے آئے کر ویواغ نے کمالنات کے قریبی لوگوں کے یہاں چھاپے کی کاروائی کو انجام دیا تھا پور مفرمتی کمالنات سے جڑے لوگوں کے باون ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے تھے اس میں چناؤ کے دوران کالے دھن کے استعمال کا راش پھاچ گیا تھا 2019 میں سی بی ڈی ٹی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ کر چوری کرنے والے رسوکداروں کے یہاں سے سندگ بختانوں سہت چودہ دشملہ چھے کروٹ روپے کی بے حساب نگدی بھی ان چھاپوں میں ملی تھی تب ڈائری اور کمپیوٹر فائلیں برامت کی گئیں تھی ان کی رپورٹ سی بی ڈی ٹی نے چناؤ آئیوکوسوں پی تھی سوٹروں کے مطابق اس میں 20 کروٹ روپے کی نگدی تگلگ روڈ اسٹھت آواز سے کانگریس مکھیالے پہنچائی گئی تھی یہ باتیں ہوا ہوای نہیں ہیں میرے پاس وہ دستا ویج ہیں میں پتہ نہ چاہوں گا وہ سارے دستا ویج ہیں ان دستا ویجوں میں ایک ایک لیندین کے بارے میں بہت ساف ساف لکھا ہے یہ پوری کی پوری انکم ٹیکس سی ڈی بی ٹی اور تمام سارے جو سممندت ویبھاگ ہیں ان کی کاروائی تھی چھاپے میں ٹرانسفر پوسٹنگ سے جڑے لیندین کے دستا ویج ملے تھے ان میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لگ بگ 281 کروڑ روپے جمع کیے گئے اور حوالہ کے مادیم سے رقم کو یہاں وہاں بھیجا گیا چھوٹی رقم کے جو قصے ہیں وہ الگ الگ ہیں دستا ویجوں میں پردیش کے کئی تشکالین منتریوں، ویدھائکوں اور روک سبا امیدواروں کے ساتھ لیندین کا بھی ان لیک ان سب میں ملا تھا اس بات کے بھی دستا ویج ملے کی افسروں کی جڑیے پرے ون، مہیلہ ویمبال وکاس، کھنج، پیڈر دوڈی، نگری وکاس جیسے ویواغوں میں لیندین ہوا ستروں کے مطابق کچھ پولیس عدیقاریوں نے تو اپنی گاڑیوں میں پیسے کے موومنٹ کو انجام دیا مطلب پولیس عدیقاریوں نے پیسے کو ادھر سے ادھر کیا چناؤ آئیوگ نے مدیو پردیش کے مکھن نرواشن پر دیترکاری سے کہا ہے کہ سی بی ڈی ٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر جو انہ رسوق دار اس قرط میں شامل ہیں ان کے ناموں کو چند کر اپرادک معاملے درجے کرائے جائیں بہت صاف ہے کہ کمنلات کے لیے وقت آسان نہیں ہے مانا جا رہا ہے تدکالین کانگریس سرکار کے کئی دگجوں کی مشکلیں بہت سکتی ہیں چناؤ آئیوگ نے مدیو پردیش سرکار کو نردیش دی آئے کہ وہ شک کے گھیرے میں آئے سبھی تدکالین منطریوں اور افسروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرے کمنلات کے ان منطریوں میں سے دو اب بی جی پی سرکار میں آگئے ہیں ابھی منطری ہیں وہ سوتروں کا کہنا ہے کہ پہلے ایک پورو ورشت آئی ایس افسر تین سینئر آئی پی ایس اور ایک راج پولس سیوا کے عدی کاری پر کیس درج ہوگا جہاں جیسے جیسے آگے بڑھے گی اس کے گھیرے میں باقی لوگ بھی آئیں گے یہ بڑا عجیب سا اجہ ہوا معاملہ ہے یہ برشتہ چار کا معاملہ ہے سیدھا سیدھے کہیں تو کمنلات کے راج میں جو کرپشن ہوا یہ اس کی ایک بانگی بھر ہے میں یہاں بتانا چاہوں گا جو میرے پاس کونفیڈنش کونفیڈنشل جو گوپنی دستاوے جائے ہیں اُدھ میں ایک مس سیز وینیلا جین کے بارے میں بڑی چرچہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کمنلات کے ان کے جو سممند ہیں وہ نیس سو انکیان بیس ہیں میں ایک دوسرے کوئی رکھ جانتے ہیں کمنلات نے ان کو ایک وینیلا جو جین ہے ان کو ایک نمبر وہیا کر آیا تھا جس کی سی ڈی آر پوری کی پوری سی ڈی آر ایو فور سائز میں اپ لابد ہے میں نمبر کے کچھ انش بتاؤں گا باقی نمبر نہیں بتاؤں گا ایک نمبر ہے نائن ایٹ ون زیرو فائیو تھری تھری سکس سکس اور اس کے آگے بھی کچھ بیسٹ ہیں یہ ایک نمبر ہے اس سے نائن ایٹ ون زیرو ون نائن فور تری ایٹ ڈیش 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 اس پہ فون کیے گئے کمنلات جی جب مدد پردیش کے مقمنتری بنے اس کے بعد مئی دو ہزار اٹھارہ سے مئی دو ہزار انیس کا اس میں چرچہ ہے اس دوران کی بات چیت ہے کہ جب وہ پردیش اندیکش بن کے کمنلات آئے تھے تو مئی دو ہزار اٹھارہ سے مئی دو ہزار انیس کے بیچ میں اس نمبر پہ کمنلات جی نے ٹو فور زیرو ٹو چوبیس سو دو مرتبہ بات چیت کی ہے یہ بڑی اپنے آپ میں بڑا مسئلہ ہے خلاص اندیک مسئلہ بھی ہے کہ کمنلات جی ایک مہیلہ کو لگا تار فون کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں یہ جانچ میں خلاصی ہوں گے اس سارے کے سارے لیکن فیلال کمنلات اور ان کے تمام سارے سپسلار ان کے قریبی جو سب ہیں اب جانچ کے دائرے میں لیکن یہ سب کرنا بی جے پی سرکار کے لیے احمد پردش کی بی جے پی سرکار کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس سمیں تمام سارے لوگ کانگریس میں تھے اور جب ستہ پریورتن ہوا جوترہ سندھیانے کمنلات کی سرکار کو گرا دیا اور سرکار گرانے کے بعد جوترہ سندھیانے کمنلات کی سرکار کو گرا دیا تو کچھ منتری جن ویواغوں کی چرچائے مہیلہ بال وکاس ہو پریبان ہو ایسے کئی سارے ویواغ کے منتری جو ہیں وہ بی جے پی میں آ رہے اب وہ یہاں بھی منتری ہیں تو ان پر کس طرح کاروائی ہوگی تمام سارے افسر جو سن کمنلات کی جائے بولتے تھے اب بی جے پی سرکار میں شیورا سندھی کی جائے بول رہے ہیں تو ان کے اخلاف کیسے کاروائی ہوگی یہ دیکھنا ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو دلی میں بیٹھی سرکار ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی نرین موڈی کی جو سرکار ہے اگر وہ نشپک شکاروائی کرے گی تو تمام سارے کمنلات کے نئے پرانے جو سہیوگی رہے ہیں وہ نہ پہیں گے اس میں کیونکہ کانگریس سے بی جے پی میں آئے منتری اور کچھ نیتاؤں کے نام اس میں شامل ہیں یہی اس میں ایک تھوڑا سا بڑا پیچ ہے مدبرد سرکار جو ای و میں معاملہ درج ہے اور اس میں اور ایف آئی آر ہونی ہے اس کے بارے ہم بہت صاف صاف کہا گیا ہے کہ ای و میں ایف آئی آر درج کرتی ہے تو اس کے کچھ دن بعد ہی کیس میں پرورتن نیدے شادے کی انٹریوی ہو جائے گی اور جب سنبھاؤنا ہے کہ ای ڈی کاروائی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ سی بی آئی بھی برشتہ اچار کی جانچے شروع کر دیں اور پھر یہ معاملہ اور بڑھتا جائے اور کچھ تمام ساری چیزیں نکل کے آئیں کل ملاکر کمنلات کے لیے اب سمیں ٹھیک نہیں ہے سکھ دنگوں میں شروع سے ہی کمنلات کی بھومی کا سندگ درہی ہے نانا وٹی آئیوک کی رپورٹ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کمنلات گلے گلے تک فسے ہوئے ہیں اب کرپشن کے پیسے کے اس کھیل میں کمنلات کے لوگوں پر ایکشن ہوگا تو یقین مانئے کمنلات بھی اب بچ نہیں پائیں گے آج اتنا ہی نمسکتا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز